موسیقی آداب منصف ٹیوی کے نیوز بولیٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ خوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیٹ لائنز گورنر کے دفتر میں کوئی بھی بل زیرے التوار نہیں راج بھون نے جاری کیا وضاحتی بیعہ بی آر ایس کی ہیٹ ٹرک کو کوئی نہیں روک سکتا سنگا ریڈی میں منقضہ پروگرام سے ہری شراؤ کا خطاب ضرورت پڑھنے پر ستکہ کو بنایا جا سکتا ہے چیف منسٹر پردیش کانگریس کے اس ستر ریونت ریڈی کا بیان حیدرباد میں مسلم ڈیکلیریشن کتابچے کی رسمیں اجڑائی حکومت سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ حیدرباد میں واقعے تلنگانہ راج بھون نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ آج تک کوئی بل گورنر کے دفتر میں زرہ التوار نہیں ہے اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بلوں میں سے تین بلز کو منظوری دی گئی ہے دو بلز کو معزز صدر جمہوریہ کے دفتر بھیج دیا گیا اور باقی بلز کو مناسب وضاحت اور پیغام کے ساتھ حکومت کو واپس کر دیا گیا عوام الناس کی اطلاع کیلئے یہ بیان جاری کیا گیا ہے راج بھون نے میڈیا میں درخواست کی ہے کہ راج بھون سے مطالبہ کسی بھی خبر کو جاری کرنے سے پہلے سرکاری طور پر راج بھون سے وضاحت لے لے تلنگانہ کے وزیر سہت حریش راو نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے صدور کو تبدیل کرنے کے باوجود ریاست میں بی آر اس کی ہیٹ ٹرک ہوگی بی جے پی اور کانگریس کتنی ہی چالیں چلیں بی آر اس کی ہی ہیٹ ٹرک کو کوئی نہیں ڈھوک سکتا انہوں نے سنگاریڈی زلے میں نوتا میر شدہ فریڈم پارک ڈی سی سی بی بینک آر این بی گسٹ ہاؤس کی اس تاہی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکس نے ریاست کو فنڈس اور دیگر معاملات میں دھوکا دیا انہوں نے کہا کہ کوچ فیکٹری ریاست کو نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی نے جنوبی ہند کی ریاستوں کو کچھ دیا ہے تو صرف وعدے دی یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں تمام مسترد شدہ لیڈروں کو پارٹی میں لے رہی ہیں انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بی آر اس حکومت عوام کی امنگوں کے مطابق کام کرتی ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا کاؤنگلیس اور بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ریتوبندھو ریتوبیمہ کلیانا لکشمی کے ایسی آرکیٹس جیسی سکیمز ہیں انہوں نے کہا کہ آلودگی کا شکار پٹنچیرو بی آر اس کی قیادت میں دن بدن ترقی کر رہا ہے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انتخابات میں کامیابی پٹنچیرو کو میٹرو ٹرین دینے کا وعدہ کیا کامیابی پٹنچیرو کو میٹرو ٹرین دینے کا وعدہ کیا کامیابی پٹنچیرو کو میٹرو ٹرین دینے کا وعدہ کیا آل انڈیا ڈیموکریٹیک ویمنس اسوسییشن کی قومی نائب صدر صبح شنی علی نے کہا کہ جہاں مرکزی وہ ریاستی حکومتیں خواتین کو تحافظ فراہم کر رہی ہیں تو وہیں وہ خواتین کے لیے کئی مسائل بھی پیدا کر رہی ہیں ورنگل شہر میں آل انڈیا پرجا تنتر مہیلا سنگ ورنگل زلا کمیٹی نے خواتین کے حقوق اور حکومت کی پولیسیز کے موضوع پر ایک زلی کانفرنس کا انقاط کیا جس میں صبح سنی علی ورنگل زلا سیکریٹری نالا گنتی رتنمالا کمیٹی کے ارکان نے بھی خطاب کیا اس پروگرام میں کلاوتی اور دیگر نفی شرکت کی انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر خواتین پر حملوں اور ان میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے کا الزام لگایا کہ آپ کو محلاؤں کے عدکاروں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو پہلوان لوگ جو کشتی لڑتے ہیں جنہوں نے ایک بی جے پی کی ایم پی کے خلاف سیکشول ہیرسمنٹ کا کیس کا ایف آئی آر کیا ہے آج تک آپ نے اپنے ایم پی کو جیل نہیں بھیجا ہے اور ان محلاؤں کو نیائے نہیں دیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بنی پور میں دو مہینے سے وہاں یود کی استیتی چل رہی ہے اور محلاؤں اور بچے ادھار ادھار بھاگ رہے ہیں کیمپس میں جا رہے ہیں لیکن آپ نے ایک شبت بھی ان کے لیے نہیں بولا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی سرکاریں بندوزر چڑھا رہی ہیں گریب لوگوں کے گھر کے اوپر اس لیے ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی طاقت کو لے کر کے اپنی یونٹی کو لے کر کے ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں تلک بھی ہیں ہم اپنے گھر کے لیے یہاں ورنگل میں اور پورے تلنگانہ میں لڑ رہے ہیں اور ہماری لڑائی جیتے گی ہم جانتے ہیں ہیدرباد پولیس نے محلی کا اصلی ہے کہ غیر قانونی فروقت کے الزام میں دو فرات کو گرفتار کیا کمیشنر کی ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم نے بوین پلی پولیس کے ساتھ مل کر گرفتاریاں کی ہیں اور چار تیز دھار تلواریں اور خنجر اور چار نقلی رائفلیں برامت کی پولیس نے بتایا کہ گرفتاریاں اور ہتھیاروں کی برامت کی اتوار کو کی گئی مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے بوین پلی کے باپو جی نگر میں دو ملزمین کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ کچھ لوگوں کو تیز دھار تلواریں اور خنجر بیچنے کی کوشش کر رہے تھے ملزمین سے پوچھتا آج کے بعد پولیس نے سجنیا کالونی بوین پلی میں واقعے جی سی کرافٹس کے گودام پر چھاپے مارے اور ان کے قبضے سے تین بڑی تلواریں دیگر ہتھیاروں کے ساتھ ایک چھوٹا خنجر اور تین نقلی رائفلز بھی ضبط کی گئی گرفتار افراد کی شناخت وینے شرما کولاریا اور اس کی بیٹے آکاش کولاریا کے طور پر کی گئی ہے دونوں سجنیا کالونی کے ہیں بوین پلی کے ہیں حضرباد کے رہنے والے ہیں اور انتطال لوگ جیپور آجستان سے پولیس کے مطابق وینے شرما جی سی کرافٹس کے نام سے کاروبار چرا رہا تھا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریون تریڈی نے کہا کہ الیکشن سے قبل چیف منسٹر کے امیدوار کا نام اعلان کرنے کی کانگریس کی روایت نہیں ہے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ضرورت پڑھنے پر ستقہ کو چیف منسٹر بنایا جائے گا ریون تریڈی نے یہ بھی کہا کہ پلاورم اور امرواتی پروجیکٹس کو کانگریس کی مکمل کرے گی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر امریکہ تانہ کی جانب سے منقضہ پروگرام میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے سابق ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راو نے آج تلنگانہ اسمبلی میں کانگریس کے قائدہ پوزیشن بھٹی فکرمارکہ سے ملاقات کی اور انہیں کلہا پوری جلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی اس موقع پر جوپلی کرشنا راو نے واضح کیا کہ کلہا پوری جلاس میں عوام کی قصیر تعداد کے بشمل کانگریس پاچی کے قومی قائدین شرکت کرنے والے ہیں جبکہ اس جلاس میں ہر حلقے سے بڑی تعداد میں لوگ کانگریس پاچی میں شمولیت اختیار کریں گے انہوں نے ایمل سی دامدر رڈی کے فرزند شیشو رڈی بھی کانگریس میں شمولیت اختیار کریں گے جوپلی کرشنا راو نے کہا کہ عوام کیسی آر کو اختیار سے بدخل کرنے کے لیے بے چین ہیں کیونکہ عوام کیسی آر کی خاندانی حکمرانی اور بدونوانی سے تنگ آ چکے ہیں تلنگانہ کے مسلم دانشور تبقی کی جانب سے آج مسلم ڈیکلیریشن نام سے ایک کتاب چاہ جاری کیا گیا اس تقریب میں انسانی حقوق کے جہدکار پروفیسر حرگوپال مسلم دانشور زہر علی خان سابق پروفیسر انساری علمیوہ کے صدر فاروق ودیگر بھی موجود تھے جنہوں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ مسلمانوں سے کیے وعدوں کو پورا کریں مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے دو بی جی پی قائدین کو وائی پلس سیکیورٹی فراہم کی ہے پیر کو مرکزی وزارت داخلہ نے پاٹی کی ریاستی الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن ایٹلا راجندر اور نظامبات کے امپی دھرمہ پوری اروند کو وائی پلس اور وائی زمرے کی سیکیورٹی فراہم کرنے کے حکامات جاری کیے ہیں ایٹلا راجندر کو وائی پلس سے زمرہ دیا گیا ہے جبکہ دھرمہ پوری اروند کو وائی کیٹیگری تفویز کیا گیا ہے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی تفویز کی گئی ہیں اطلاعات کے مطابق ایٹلا راجندر کی بیوی ایٹلا جمعنہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے شور کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے واضح رہے کہ ایٹلا جمعنہ نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ایٹلا راجندر کو قتل کرنے کی سازش کے بارے میں بتایا تھا آنگنواری ملازمین نے ورنگل زلہ کلیکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے آنگنواری ملازمین نے کم از کم اجرت کو لاغو کرنے کے لیے سی آئی ٹی او کے ذریع احتمام کالی ساریاں پہن کر احتجاج کیا انہوں نے کم از کم اجرت کو لاغو کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت آنگنواری ملازمین کی اجرت میں اضافہ قیمتوں کے مطابق ہی کریں ڈیموکریٹیک یوٹ فیڈریشن آف انڈیا جانے کے ڈی وائی اف آئی ورنگل کے زیلہ ساری سیکریٹری ڈی سامبا مورتی نے کہا کہ عام لوگوں کو دو وقت کا کھانا نہ کھانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پر رہا ہے کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے ورنگل ہیڈ پوسٹ آفیس سنٹر پر ڈیموکریٹیک یوٹ فیڈریشن آف انڈیا کے ذرے احتمام ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا جس میں سبزیوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے یہ خرید و برداشت سے باہر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر ان اضافے کو کم کرنے میں پہل کرے انہوں نے کہا کم کرنے میں پہل کرنے میں پہل کرنے میں پہل کرنے میں پیار کرنے میں پہل کرنے میں پہل کرنے میں پہل کرنے میں پہل کرنے میں دوards میں مس艮 کریں گیا انہوں نے کہا کم کرنے میں پہل کرنے کی قی epidemiはいkey جب سٹek holaku انہوں نے کہا کمி Adri Brigte舞stadłu کو بد کا ذيlett pilgrшь balm کرنے کی حساس تو جد zone shinانجitude پہل کرنے بدفتے اور من را گ industrial拾اندار مختلف کرنے کے لا DNA محکم ایکسائز کے اہلکار بین ریاستی سرحدی علاقے میں سلابت پور چیک پوسٹ پر گاریوں کی جانچ کر رہے ہیں ایکسائز اہلکار کناٹک اور مہراشترا سے تلنگانہ میں دیسی شراب گانجا سرائے اور منشیات کی غیر قانونی درامت کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں ایکسائز حکام نے کامارڈی زرے کے مدنور منڈل میں واقعے سلابت پور بین ریاستی سرحدی چیک پوسٹ پر سخت چیک کی جا رہی ہے محکم ایکسائز کے کمیشنر مشرف علی فاروقی کے حکم کے مطابق تلنگانہ میں آنے والی ہر گاری کی جانچ ہو رہی ہے بیچ گنڈا ایکسائز سرکل انسپیکٹ ستیا نارائنہ نے کہا کہ ریاست میں غیر قاروری دیسی شراب گانجا اور منشیات کی سپلائی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں محکم ایکسائز سرکل انسپیکٹ سٹ چیک پوسٹے یہ مہارشتر کا بارڈ کری بہی ہے مہارشتر تلنگان کا بارڈ کری بہی ہے یہ پورا مہارشتر سے illegal ٹانسپورٹنگ لکھر اور گانجا شراب درکس یونی درکس یہ پورا انلیگل ٹرانسپورٹنگ نہیں آنا بول کے اس لیے ہر گاڑی چک کر رہی تھا انلیگل ٹرانسپورٹنگ ہے ڈریکس وغیرہ وغیرہ دارو شراب نہیں آنا بول کے ہر گاڑی چک کر رہے تلینگا رہنا مہارا سے سے گاڑا سے نہیں آنا بول کے دو سٹیٹ کا مارڈر پہ ہم چک کر رہے ہیں حیدرباد میں گزشتہ دنوں فلکنما ایکسپریس کی دو بوگیوں میں آگ لگی تھی اس معاملے کی جانچ کے لیے ساؤچ سنٹرل ریلوے کی جانب سے جانچ کمیٹی تشکیل دی گئی اس جانچ کمیٹی نے آج اپنی جانچ شروع کر دی ہے اور اس نے اس معاملے سے متعلق تمام ثبوتوں کو اکٹھا کرنا بھی شروع کر دیا این شاہدین سے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں زلہ میدک کے ایڈیشنل کلیکٹر رمیج نے آج پرجاوانی پروگرام میں عوامی شکایتوں کی سماعت کی اور اس موقع پر انہوں نے متعلقہ اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر عوام کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کو جل سے جل حل کریں بتایا جا رہا ہے کہ آج میدک زلے کے پرجاوانی میں اٹھاسی درخواستیں وصول ہوئی ہیں اور ان سے متعلق محکموں سے متعلق اپیلیں اور درخواست محکموں کے ذریعے افسران کو بھی بھیجی گئی ہیں اس پروگرام میں متعلقہ محکموں کے ذریعے افسران ڈاکٹر رجنی آشا کماری کلیکٹریٹ اے او یونس جملانائک اور دیگر نے شرکت کی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا پابندی سے متعلق کریں اللہ کی بتائے گئے قوانین پر سختی سے عمل کریں تجارت ملازمت رشتداری تعلقات وراثت اور نکاح وغیرہ پر عمل پیرا ہوں گے تب ہی مسلم سماج میں صدھار آ سکتا ہے ان خیالات کا اظہار ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ کنوینر شعب خواتین آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوڈ نے زلا مستقر عدل آباد میں منقضہ جلسے اصلاح معاشرہ برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مسلم سماج اسلامی تعلیمات سے دور ہے آئلی قوانین سے لا علم ہے جبکہ جو لوگ بھی آئلی قوانین کو جانتے ہیں وہ ان قوانین پر عمل کرنے سے قاصر ہیں ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور اسلامی آئلی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جلیسہ سلطانہ نے کہا کہ سماج میں مسابات کا فقدان ہیں اخلاقی خرابیاں اروج پر ہیں اس خواتین کے جلسے عام میں مفیضہ حفیظ رکن مسلم ویمن انٹلیکچول فورم ناصرہ خانم رکن نمائندگان جماعت اسلامی ہندر ارجمند رزوی وہ دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے یونی فارم سیویل کوٹ کے نظام حیات پر بھی روشنی ڈالی نرمل زلے کے خانہ پور حلقی اسمبلی سے بی آریس ٹکٹ کے آرزوم مند جانسن نائک نے نرمل زلے کے خانہ پور منڈل کے پاتہ الہ پور گوسم پلی گاؤں کا دورہ کیا بڑے پیمانے پر ریالی نکالی اس ریالی میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا خانہ پور منڈل کے پاتہ الہ پور گوسم پلی گاؤں میں بی آریس قائد جانسن نائک کی موجودگی کانگریس اور بی جے پی کے کئی منڈلوں کے قائدین اور کارکنوں کے پچاس زیادہ افراد نے بی آریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی نرمل زلے دلاور پور منڈل کے ایتنول فیکٹری کو روکنے کا مطالبہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے مقامی لوگ اس فیکٹری کو روکنے کی مانگ کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں دلاور پور منڈل مرکز میں نرمل بھائنسہ روڈ پر مقامی لوگوں نے دھرنا دیا نرائن پیٹ زلہ مستقر میں واقعے حضرت تقیب آبا کی درگاہ پر بلالی حاصل مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں تقیب آبا کی درگاہ انتظامیہ کمیٹی یہاں آنے والے زائرین کی سہورت کے لیے مؤثر اخدامات کرتی ہے اور آج اس زیمن میں درگاہ کے وسیعہاتے میں ٹین شیٹ کے کاموں کا افتتاح ہوا اس سے برسات اور گرمہ میں نیازوں کو آنے والے زائرین کو سہولت فراہم ہوگی ان کاموں کا افتتاح سجدہ نشین غیاس الدین قادری کے ہاتھوں عمل میں آیا جبکہ اس تقریب میں انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران محمد نواز موسیٰ رفیق احمد چاند مہین الدین انپور غلام دستگیر چاند حافظ محمد فخر الدین تاج محمد میران شاہ پوری مصطفیٰ قادری وہ دیگر بھی موجود تھے حضرباد کی محکمے موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے پانچ دنوں تک ریاست کے کئی ازلام بھاری یا پھر موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے تیرہ تاریخ تک تیز بارش ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے بارہ اور تیرہ تاریخ کو کئی ازلامیں یلو الڈ بھی جاری کیا گیا حضرباد شہر میں رات کے وقت ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ آسمان عبر آلود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بتیس ڈگری کے آس پاس رہنے کا بھی امکان ہے تو دوسری طرف شمالی ریاستوں میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے قومی راجتانی دہلی کے ساتھ ساتھ اتراکن اور ہیماچل پردیش کی ریاستوں میں تو فانی بارش کی وجہ سے کئی علاقے زیرے آب آ چکے ہیں اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر گورنر کے دفتر میں کوئی بھی بل زیرے التوان نہیں راج بھون نے جاری کیا وضاحت ہی بیان بی آریس کی ہائی ٹرک کو کوئی نہیں روک سکتا سنگاریٹی میں منقضہ پروگرام سیہریش راو کا خطاب ضرورت پڑھنے پر سیتکہ کو بنایا جا سکتا ہے چیف منسٹر پردیش کانگریس کے صدق ریونت لیڈی کا بیان حیدرباد میں مسلم ڈیکلیریشن کتاب چھے کی رسمیں اجرائی حکومت سے کیے گئے تمام وعدوں خوبورہ کرنے کا مطالبہ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹین سنرے تلنگانہ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی